ہاتھی نے کبھی بھونکنے والوں کی پرواہ نہیں کری اچھا دیکھو کسی گاؤں میں ایک ہاتھی آ جائے میں اُس دن بھی سنا رہا تھا کسی کو ایک سجن مجھ سے بولے کہ گاؤں اور شہر میں کیا فرق ہے تو میں نے بلا گاؤں میں ہاتھی کو بھی لوگ گڑی جی کہتے ہیں اور شہر میں گڑی جی کو بھی ہاتھی کہیں تو بہت بڑی بات نہیں ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ ہاتھی کے سوا کوئی دوسرا پشو ایسا ہے جس کے آگے اتنے ہاتھ جوڑے جاتے ہیں مجھے نہیں لگتا لیکن ایک دوسری ویڈمبرہ یہ ہے کہ جتنے ہاتھ جوڑے جاتے ہیں وہ اور کسی کے نہیں جوڑے جاتے اور جتنے بھونکنے والے اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں کسی اور کے نہیں لگے رہتے ہیں گاؤں بھر کے ویو بھرد ہاتھ جوڑے کھڑے ہوں گے اور بھونکنے والے پیچھے پڑے ہوں گے تو ٹینشن لینے کا ضرورت اور مجھے آج تک سالہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کتوں کو ہاتھی سے تکلیف کیا ہے ہم کو کتوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی ان کو ہماری نہیں آتی اگر سمجھ میں آتی تو ہم پوچھتے کہ بھئی یہ تمہیں تکلیف کیا ہے اور کتے جواب دیتے تو کیا دیتے میں یہ بھی بتا دوں آجا کتے بولتے ہمیں ہاتھی سے کوئی تکلیف نہیں ہے تو پھر بھوکتے کیوں ہو تو پھر بھوکتے کیوں ہو بولے ایک ہی بات بولتے ہمیں تو اس کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑے ہوئے جو لوگ ہیں نا وہ سہن نہیں ہو رہے ساتھ اور صحیح بات ہے جس کی جتنی ستتی ہوگی اس کی اتنی نندہ بھی ہوگی جس کی جتنی ستتی ہوگی اس کی اتنی نندہ ہوگی ستتی کرنے والے ہاتھ جوڑے کھڑے ہوں گے اور بھوکنے والے پیچھے پڑے ہوں گے تو گھبرانے کا ضرورت نہیں ہے کہ اگر لوگ آپ کو تانہ ماریں ٹینشن دیں آپ اپنا مست آگے آگے چلو لیکن دکت کیا ہے اچھا کتوں کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہاتھ نہیں کہ آگے آگے بھوکیں آگے آگے بھوکتے نہیں پیچھے بھوکنا بند کرتے نہیں لیکن آپ دیکھو ہاتھ ہی کو دیکھو اس کی چال میں مستی بنی رہتی ہے کیونکہ وہ ہاتھ جوڑنے والوں کے پاس ٹھیرتا نہیں ہے اور بھوکنے والوں کی طرح مڑ کر دیکھتا نہیں ہے